میں پاکستان سے دبائی آیا دبائی سے جدہ آیا جدہ میں آکے ارام باندھا دم دے دیا دے دیا ٹھیک کیا بس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے جہاد میں اشارت سے نماز نہیں پڑھ سکتے اتر کے قضا کر لیں اگر جہاد میں جگہ نہ ہو اگر آپ کا کسی چیز پر قبضہ نہیں ہے تو اس کا شریعت میں بیچنا نہ جائے مسجد میں مکان بیچنے پہلے وہ مکان میرے قبضے میں بھی تو ہونا اس کے بعد مجھے بیچنے کا حق ہے مسجد اعیشہ سے ارام افضل ہے یا طائف طائف سے چونکہ طائف تو میکات ہے مسجد اعیشہ تو ہل ہے میکات تو نہیں ہے اللہ عالم الغیم ہے زمین بنائی تو زمین ہلنے لگی پھر پہاڑوں کو گاڑ دیا تو عالم الغیم تو پہلے ہی جانتے تھے یعنی پہاڑ پہلے گاڑ دیتے کوئی حرکت کرے گا تو تھپڑ ڈکے گا جب تک آپ حرکت نہ کریں آپ کو تھپڑ کیوں مارا جائے بارہ حبیر روحہ میں حضور نے لو آپ کو نہیں ڈالا غسل فرمایا تھا عورت اپنے محرم کے ساتھ عمرے پہ آئی ہے اب وہ تواف زیادہ کرنا چاہتی ہے تو محرم کے بغیر کر سکتی ہے ہاں کر سکتی ہے جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو صالح اولاد تعفر بائیں میرے چاچا عمرہ کر مدینے سے اعلام باندھ گئے نہیں اب طائف چلے جائیں عمرہ کر لیں ورنہ دم دے نہیں پڑی عصر کے وقت اعلام باندھے پتہ ہو کہ آج حیث شروع ہوگا اس نیت سے اعلام باندھے کہ حیث نہ ہوا تمہارا کر لوں گی حیث آگیا تو نہ کروں گی پھر ابھی تواف کے ایک شکر لگایا تو حیث آگیا چھوڑ دے لیکن بال کاٹے اور اعلام سے نہیں کر جائے دم نہیں پڑے کیونکہ اس نے شرط لگا دی تھی کہ محلی حیث حبست نہیں کسی کا وضو ہر دو منٹ کے بعد ٹوٹ جاتا ہو حد نباز کے لیے نیا وضو کرے اور اثر کا وضو پھر مغرب تک کافی ہے بات روم میں وضو ہو جاتے جب غصر ہو جاتے تو وضو کیوں نہیں ہو جاتا عجیب بات بھی ہے دم کا گوشت خود کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتے میرے اوپر دم ہے لیکن آپ دوسرا عمرہ کرتے رہیں جب اللہ توفیق دے دم ادا کریں قابط اللہ کی تصویر آپ لے سکتے ہیں انسانوں کی تصویر لینا منع ہے بلڈنگ کی یا عمارت کی یا گھر کی تو منع نہیں ہے میں نے مسجد مدرسہ آئیشہ بنایا ہے اللہ کا بھی آپ فرمائے میں مدینہ سے واپس آ رہی تھی حیث آیا لیکن میں نے حیث کے حالت میں مدرسہ کرنے کے نیت کی کہ میں نے کہا کہ نیت کر لو جب دو یا تین دن بعد ہے سپاک ہو جو دمرا کر لینا بارانا آپ نے نیت کر لی اچھا کیا لیکن دو یا تین دن نہیں جتنے دن آپ کی عادت ہے آپ کی عادت پانچ دن ہے چھ ہے ساتھ ہے وہ پورے کریں پھر تسلی کریں کہ حیث بند ہو گیا حصل کر کے پھر عمرہ کریں بالکل جو بھی لوگ آپ نے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں قیامت میں ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا حتیم میں مرد اور عورتیں مل کے کھڑی ہوتے ہیں نواد میں بس اللہ قبول کرے اور کیا کر سکتے ہیں نفلی صدقہ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں ہاں دے سکتے ہیں میرے بچوں کو تریسمیہ کی بیماری ہے اللہ شفا دے کسٹوں پر گاڑی لینا جائز ہے ملتدم وہ ہے کہ حجر اسود سے لے کر دروازے تک جو جگہ ہے یہ ملتدم ہے ایک عمرہ ساری عمت کیلئے نہیں ہوتا ایک بندے کیلئے ہوتا ہے مسجد عیشہ سے نیت کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں آج کل یہ دور میں اگر صحیح مرشد بھی نہیں تو بیت کرنا نہ دیں ہمارے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں ساتھی بھی ہیں عالم بھی ہیں حضرت مولانا صحف الرحمن المحنت ان کے بہنوئی فوت ہو گئے ہیں دعا کریں اللہ ان کے مفت فرمائے ان کے درجات بلت فرمائے اور ان کے برساق و صبر جمیل عطا فرمائے مجھے آج ہی کسی نے بتایا میں نے عمرہ کرتے ہوئے آٹھ استلام تو کیے تھے ایک بھول گیا کوئی بات نہیں جن لوگوں کے بچے ڈیلیوری کے وقت مر جائیں ان کے لئے بھی وہ شفاعت کا دریہ بنیں گے رمضان المبارک میں قرآن سناتا ہوں سنا دیتا ہوں پریشانی نہیں ہوتی غیر رمضان میں پڑھتا ہوں تو تلاوت کے بعد اس پارے کی زبانی پڑھنے میں یاد داشت ساتھ نہیں دیتی بہر میرے بھائی جب رمضان میں آپ صحیح پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں بس دشمنان کافی عرصے سے پریشان کرتے ہیں تو ان کے لئے اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ پڑھا کریں اور دعا کیا کریں پابندی نماز کے لئے اللہ والوں کے ساتھ صحبت اختیار کریں میرے وارد صاحب نے چچا کی دکان پر قبضہ کر لیا تھا میں نے وہ قبضہ چھین لیا وارد صاحب نراض ہیں جب غلط نراض ہیں دولت تو جانتے ہیں آپ چاچے کی چیز ان کو دے یہ نہ ہو کہ وہ چاچے سے ان نے چھینا تھا تم نے ان سے چھین لیا جن کا ہے ان کو واپس کرو میں نے اپنے بیٹے کا نام ارحم رکھا ہے ٹھیک ہے میرے سر پہ بال چھوٹے تھے اس طرح پھیر دیں ان نے کہا اس میں قصر بھی جائز ہے بارال اگر بال کاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں کاتے ہیں دم پڑ گئی دیت سعودی کرنسی کے مطابق تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار ریال وہ کبھی زیادہ ہو جائے تھے کبھی کم چونکہ سو اونٹ کی قیمت ہوتی ہے جب اونٹوں کی قیمت بڑے گی دیت بڑھ جائے گی کم ہوگی تو کم ہو جائے گی احرام کی عالت میں بھی عورت پردہ کرے آگے کپڑا لٹکا کے رکھے مجھے انگوٹھی ملی ہے مسجد میں اگر بارس کوئی نہ ہو تو اس کے پیسے کر کے کسی مدرسے میں جا کے پاکستان غریب مدرسے میں دے دینا جس کے لئے ہم حج بدل کریں اس کے گھر والوں سے اجاز لینا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں میری بہن غیر مسلم ذل شادی کی لڑکے نے اسلام قبول نہیں کیا میرے ماں باہر لڑکے عزت کرتے ہیں تو میری بہن کو نکاح میں رکھنا چاہیے بلکل نہیں غیر مسلم سے نکاح لڑکی کا ہوئی نہیں سکتا وہ تو نکاح ہوا ہی کیسے نکاح ہو گیا غیر مسلم لڑکی سے تو نکاح ہو سکتا ہے لڑکے سے تو نہیں ہو سکتا قوبہ کرے فوراں نہ لہدہ ہو جائے جہاز میں سیٹ پہ بیٹھ کے نوازیں نہ پڑیں بلکہ اگر کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملے تو پھر اتر کے قضاء پڑھ لیں